کیا امام کے قرآت کے ساتھ ساتھ سورت فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں امام جب قرآت کر رہا ہو تو آپ سورت فاتحہ ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں بلکل سورت الفاتحہ پڑھی جا سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی 756 نمبر حدیث ہے لا صلی اللہ علیہ وسلم یقرہ بفاتحہ تر کتاب اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے امام کے ساتھ ہو یا منفرد ہو یا مقتدی ہو جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی یا وہ خود امام ہو من کا لفظ یہاں عام ہے لے مل لم یقرہ بفاتحہ تر کتاب جس شخص نے بھی سورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث پر عنوان اور ہیڈنگ یہ قائم کی ہے کہ نماز میں سورت الفاتحہ یہ واجب ہے سورت الفاتحہ کی قرات کرنا چاہے نماز سفر کی ہو حضر کی ہو صبح کی ہو شام کی ہو دن کی ہو رات کی ہو فرض ہو نفل ہو اور جہری قرات ہو یا مخفی ہو امام کی اقتداء میں ہو یا امام خود ہو وہ شخص یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہو کسی کوئی نماز بھی سورت الفاتحہ کے پڑھے بغیر قبول نہیں ہوتی اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوتی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اب اس پر عمل کرنا ہے سورت الفاتحہ کو پڑھنا ہے امام صاحب کی قرات شروع کرنے سے پہلے اگر کسی کو وقت ملتا ہے وہ پہلے پڑھ لے امام صاحب کی قرات ختم کرنے کے بعد اگر وقت ملتا ہے بعد میں پڑھ لے اور امام کی قرات کے درمیان میں وقفے کے اندر اگر وقت ملتا ہے وقفے میں پڑھ لے اور امام کی قرات کے ساتھ ساتھ اگر کو پڑھے تب بھی یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے شریعت نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی اتنا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو وَإِذَا قَرَعَ فَأَنْسِتُو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جب امام قرات کر رہا ہو تو تم نے خاموش رہنا ہے خاموشی جو ہے وہ پڑھنے کے متضاد نہیں ہے اس کے مخالف نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری بغیرہ کی حدیث ہے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ جب خاموش ہوتے ہیں نماز کے آگاز میں تو آپ کیا پڑھتے ہیں یعنی خاموشی میں آپ پڑھتے کیا ہیں میں میں اللہ مباعد بینی و بین خطوہ یہ دعا پڑھتا ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں تو خاموشی قرات کے خلاف نہیں ہے کوئی شخص اگر خاموش ہے امام کی قرات کے دوران ظاہر ہے خاموش رہنا چاہیے اور وہ ساسر پڑھ بھی رہا ہے تو یہ اس کے مخالف نہیں ہے ہاں فاتحہ کے علاوہ جو قرات ہے اس میں امام کے ساتھ ساتھ آپ نے نہیں پڑھنا وہ سنو نبی دعوت کی معروف حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات میں بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز ختم ہونے کے بعد کیا تم میں سے کوئی میرے ساتھ قرآن پڑھتا ہے شابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں بھی کہوں کہ مجھے قرات کیوں بھول رہی ہے جب میں انچی آواز سے قرات کر رہا ہوں فلا تفعلو اذا جہرتو اللہ بی ام القرآن جب میں انچی آواز سے قرات کر رہا ہوں تو سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ اگر کوئی شخص امام پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی آہستہ سے قرات بھی کر رہا ہے تو یہ بالکل جائز اور دروست ہے اس میں قطن کوئی حرج نہیں ہے